ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز، اینڈ ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہے ماں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں کوکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز سپریم کورٹ کا تین ماں میں کراچی سرکولر ریلوے کو مکمل فعال کرنے کا حکوم مدالتے عزمان ایک ماں میں کراچی سرکولر ریلوے پر آپریشنل سرگرمیاں شروع کرنے کا حکوم بھی دے دیا قومی اسمبلی میں مسٹر ٹین پرسن کے ذکر پر شور شرابہ عرقین گھتم گھتا عمر ایوب کہتے ہیں اوپوزیشن کے ارکان اپنا ماضی بھول گئے ہیں پاکستان میں کرونا سے بچوں کے مکمل انتظامات ہیں ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں اس وقت تک ملک میں کرونا وائرس کا ایک بھی مریض نہیں ہے جو لوگ آئی ایم ایف دفتر میں گھس نہیں سکتے وہ اس پر تنقید کرتے رہے ہیں مشیر خزانہ کہتے ہیں پشلی حکومتیں بھی آئی ایم ایف کے پاس گئی تھیں انہیں ہم پر تنقید زیب نہیں دیتی جو لوگ آئی ایم ایف کے کوریڈرز میں بھی نہیں گھس سکتے ہیں وہ آئی ایم ایف کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں نون لیگ نے مہنگائی کے خلاف حکومتی پیکچ کو عوام کا موشی قتل قرار دے دیا مریم اور انزید کہتی ہیں امراند مافیا نے ہر شعبے میں چوری اور کرپشن عام کر دی ایڈلائنس آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپرک کے بعد موسیقی پندت ویجے رام پندت ویجے رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جوپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاؤں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں پندت ویجے رام سے رابطہ کیجئے بولٹن میں خوشیاں مدید بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سپریم کوٹ آف پاکستان نے تین ماہ کے اندر اندر کراچی سرکولر ریلوے کو مکمل طور پر آپریشنل کرنے کا حکم دے دیا ہے مزید جوانتے ہیں اس ریپورٹ میں چیف جسس گلزار احمد کی زیر صدارہ سپریم کوٹ میں ریلوے خسارہ کیس کی سمات ہوئی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد اور وزیر منصوبہ بندی اسد عمر عدالت میں پیش ہوئے چیف جسس گلزار احمد نے شیخ رشید سے کہا کہ بزنس پلان میں آپ نے سب کچھ کہ دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس پر کب اور کیسے عمل ہوگا جس پر شیخ رشید نے کہا کہ جو کام ستر سال میں نہیں ہوا وہ بارہ دن میں ہو گیا چیف جسس نے کہا کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں یہ کام نہ میری ذات کے لیے نہ آپ کی ذات کے لیے ہے بلکہ قوم کے لیے ہو رہا ہے ایمیل ون کے بارے میں پتا چلا ہے ایلیویٹڈ فرین بنا رہے ہیں ریلوے اگر اپنی پانچ جائدادیں فروغ کر دے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے چیف جسس نے کہا کہ ایمیل ون لمبی کہانی ہے جس پر شیخ رشید نے کہا کہ چودہ سال بعد ایمیل ون کارٹینڈر ہو رہا ہے پانچ سال میں ایمیل ون مکمل ہو جائے گا کراچی سرکلر ریلوے کے لیے امارتیں گرائی ہیں سندھ حکومت بھی تابون کر رہی ہے چیف جسس نے کہا کہ کراچی سرکلر ریلوے سندھ حکومت کو کیوں دے رہے ہیں اس کا حال بھی کراچی ٹرانسپورٹ جیسا ہو جائے گا ہم تو چواہ رہے تھے کہ سرکلر ریلوے کے بعد کراچی ٹرام بھی چلائیں کسی زمانے میں کراچی میں ٹرام چلا کرتی تھی سرکلر ریلوے کو سی پیک میں کیوں ڈال دیا اسد عمر نے کہا کہ موشی صورتحال کی وجہ سے کراچی سرکلر کو سی پیک میں ڈال دیا سپریم کورٹ نے ایک ماہ میں کراچی سرکلر ریلوے پر آپریشنل سرگرمیاں شروع کرنے اور تین ماہ میں سرکلر ریلوے کو مکمل آپریشنل کرنے کا حکوم دیا اسد عمر نے کہا کہ اتنی جلدی ایسا نہیں ہو پائے گا انفراسٹرکچر بنانے میں وقت لگے گا چیف جسس نے کہا کہ یہ تو پھر نہ کرنے والی بات ہے چیزوں کو طول نہ دیں کراچی سرکلر ریلوے کی ارازی محفوظ بنانے کا حل یہی ہے کہ فوری انفراسٹرکچر بچھا دیا جائے اسد عمر نے کہا کہ سندھ حکومت کو احکامات دے دیں جس پر چیف جسس نے کہا کہ سندھ حکومت ڈیلیور نہیں کرے گی عدالت نے ایمل ون منصوبہ دو سال میں فعال بنانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ دی گئی مدت پر عمل نہ ہونے کے نتائج خطرناک ہوں گے عدالت کی ٹائم لائن ریلوے کیلئے چیلنج ہے اگر عملی طور پر ممکن نہیں تو ریلوے بند کر دیں کیس کی آئندہ سماعت اکیس فروری کو کراچی ریجسٹری میں ہوگی کچھ بات کریں گے قومی اسمبلی میں مسٹر ٹین پرسن کے ذکر پر اپوزیشن ارکان نے عمر ایوک کی نشس کا گھراہ کر لیا آغا رفیق اللہ حکومتی ارکان سے گتھم گتھا ہو گئے عمر ایوک کی تقریر کے دوران پیپلز پارٹی نے اتجاعت کیا وفاقی وزیر طوانائی عمر ایوک نے کونی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا حفیظ شیخ نے تفصیل سے عداد و شمار کے ساتھ بات کی دوسری طرف بدقسمتی سے اپوزیشن نے بغیر دلیل کے بات کی خیال تھا اپوزیشن سے حکومت کو تجاویز ملیں گی اپوزیشن کو سمجھنا ہوگا کہ حقائق سے آپ آنکھ نہیں چورا سکتے خیال تھا ماضی کی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر اچھی تجاویز دیں گے عمر ایوک کا کہنا تھا کہ زیادہ نوٹ چھاپنے کا حمیاز ہے عمران خان حکومت نے بھگتا اپوزیشن کے ارکان اپنا ماضی بھول گئے ہیں نون لیگ نے پانس سال میں ایک سو ایک تیزد زیادہ نوٹ چھاپے مسلم لیگ نون تیس ہزار ارب پرس چھوڑ کر گئی پیپلز پارٹی حکومت نے کرس پندرہ ہزار ارب تک پہنچوا دیا کچھ بات کر لیتے ہیں وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا ہے کہ چین میں موجود پاکستانی طلبہ میں چند روز کے دوران تشویش بڑی ہے مزید احوال اس رپورٹ میں سینٹ کی کائمہ کمیٹی برائے صحت کے اجلاس میں معاملے خصوصی برائے صحت زفر مرزا نے کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پاکستان میں کرونا وارث سے بچاؤ کے لیے انتظامات مکمل ہیں اور اسلام آباد ائرپورٹ پر مزید اقدامات کیے جو آ رہے ہیں چین کے شہر وہان مفہ سے پاکستانی طالبی علموں کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے ڈاکٹر زفر مرزا نے بتایا کہ وہاں رہنے والے پاکستانیوں کو پورا خیال کیا جو آ رہا ہے مزید پاکستانیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا زفر مرزا نے بتایا کہ چین سے پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن موت تل نہیں کیا گیا بلکہ پاکستان میں رکس دیکھ کر اقدامات کیے گئے سوچنے سمجھنے کے بعد فلائٹ نہ بند کرنے کا اعلان کیا لاہور اسلام آباد میں چین سے فلائٹ آ رہی ہے لیکن کچھ فلائٹ پر کنٹرول کیا ہے اور چینی حکومت سے مہائدہ ہوا ہے کہ وہان سے آنے والے ہر شخص کو چودہ دن کرونا وائرس کے حوالے سے کورس کر کے آنے دیا جائے ان کا کہنا تھا کہ 23 جنوری کو اس حوالے سے بتا دیا تھا کہ یہ وائرس خطرناک ہو سکتا ہے چینی حکومت کسی کو بھی اجازت نہیں دے رہی کہ وہان سے کوئی بھی شخص دوسرے ملک جائے ڈاکٹر زفر مرزا نے بتایا کہ 620 طلبہ وہان میں موجود ہیں تمام طالب علموں سے رابطے میں ہیں طلبہ بہت پریشان ہیں میں نے اور ظلفی بخاری میں 16 طلبہ کے ساتھ باق کی گزشتہ 3 سے 4 روز سے طلبہ میں تشویش زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ جنہوں میریکل یونیورسٹی میں پاکستانی طلبہ پڑھ رہے ہیں اور یونیورسٹی کے قریب مریضوں کو رکھا گیا ہے جس پر تشویش میں زافہ ہوا ہے اسلام آباد سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ جو لوگ عالمی مالیات ادارے کی رہداریوں میں نہیں گھس سکتے وہ آئی ایم ایف پر تنقید کر رہے ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے قومی اسم نیمی اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات میں پاکستانی ٹیم کو آئی ایم ایف کا نمائندہ کہا گیا جس پر افسوس ہوا پاکستان کو رضا باکر پر فخر ہونا چاہیے گورنر اسٹیٹ بینک بہت قابل شخص ہیں جو امانداری سے آئی ایم ایف میں تائینات ہوئے انہوں نے ملک کے لیے آئی ایم ایف کی نوکری کو ٹھکرایا آئی ایم ایف میں رکن قومی اسمبلی کا بندہ ہونے پر نوکری نہیں ملتی لاہور کا بندہ ہے آئی ایم ایف میں اس نے ریکروٹمنٹ کی وہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی ایم ایم ای کا بندہ ہے تو وہ اس کو نوکری مل جائے وہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ سیکیٹری کو سر فون کریں تو نوکری مل جائے جو لوگ آئی ایم ایف کے کوریڈرز میں بھی نہیں گھس سکتے ہیں وہ آئی ایم ایف کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں تو یہ بھی سن لیں کہ رضا باکر نے آئی ایم ایف سے ریزائن کر دیا ہے اس کی بہت بڑی نوکری تھی اس کی بہت بڑی تنخواہ تھی میں اپنی بات نہیں کروں گا صرف اس کی بات کروں گا اس نے اس کو ٹھکرا دیا ہے کیوں کہ وہ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتا ہے مزید خبروں کو بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پریک کے بعد موسیقی 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 رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 ینگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو کچھ بات کریں گے ترجمان پاکستان مسلم لیگ نون مریم اورنزیب کا کہنا ہے کہ امران مافیا کا پندرہ عرب کا پیکج عوام سے محض دھوکہ اور غریبوں کا مزید موشی قتل عام ہے مزید احوال اس رپورٹ میں لاہور میں ذرائع بلا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مریم اورنزیب کا کہنا تھا کہ چور اور کرپٹ امران مافیا کی وجہ سے عوام ملک اور معیشت کو نقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے لیکن مسئلہ اب چور امران مافیا کی حکومت کا نہیں بلکہ پاکستان کا ہے ملکی معیشت سیکیورٹی سلامتی اور سالمیت کا ہے مریم اورنزیب نے کہا کہ امران مافیا نے ہر شعبے میں چوری اور کرپشن عام کر دی اٹھارہ ماہ میں تیرہ ہزار ارب کا تاریخی کرز لیا لیکن ایک نئی ایٹ نہیں لگائی روپے کی قدر پینتیس فیصد گرائی ایکسپورڈ پھر بھی گر رہی ہے گیس تین سو فیصد اور بجلی دھائی سو فیصد مہنگی کر دی دمائیاں پچاس فیصد مہنگی کر دی ترقی کی شراب پانچ اشاریہ آٹھ سے ایک اشاریہ نو فیصد کر دی مہنگائی تین فیصد سے پندرہ فیصد کر دی یہ سب کرپشن اور ڈکیٹی نہیں ہے تو اور کیا ہے ترجمہ نون لی کا کہنا تھا کہ امران مافیا کا پندرہ ارب کا پیکج عوام سے محض دھوکہ اور غریبوں کا مزید موشی قتل عام ہے امران مافیا کا پندرہ ارب کا پیکج جھانگی ترین اور خسرو بختیار کنگے ریلیف پیکج اور عوام کے لیے تکلیف پیکج ہے تیک ٹی وی برنگزیو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز لیوز این ہیڈ لائنز فرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سی انویسمنٹس کر رکھی ہے وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے بجھرہ خان سارا سنہ کادی کاؤکب پاروکی نرڈیز زلفکار سوبر شکیل ٹی وی پاکستان